ناظرین اکرام میزائلوں کی دوڑ میں دنیا کے بہت سارے ممالک شریک ہیں آج کی ہماری انفرمیٹیو ویڈیو ایک ایسے ہائپرسانک میزائل سے مطلقہ ہے جو چین نے بنایا ہے خلاق اچھو کر اپنے حدف کو نشانہ بنانے والا میزائل چین کے ہائپرسانک میزائل سے امریکہ کیوں فریشان ہے دنیا میں طبیل فاسد اکمار کرنے والی جدید دور کے اتھیاروں کی دور میں تیزی کے محول میں چین نے اطلاعات کے مطابقی گست میں جوری اتھیار لے جانے والا ہائپرسانک گلائیڈ ویہیکل جو مدار میں چکر لگا کر دمیر کی طرف آتا ہے اس کا تجربہ کیا ہے اور امریکہ اور روس نے حالیہ مہینوں میں ہائپرسانک یا آواز کی رفتار سے کئی گناہ زیادہ تیز میزائلوں کے تجربات کیے اور شمالی کوریا نے گزشتہ ماہ اسی نوعیت کے میزائلوں کا ایک کامیاب تجربہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہائپرسانک میزائل آواز کی رفتار سے پانچ گناہ زیادہ تیزی سے اپنے عدف کی طرف جاتے ہیں اور یہ فضاء کی آخری حدود کو چھوک کر واپس آتے ہیں ان کی رفتار 6200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جو کہ 3850 میل فی گھنٹہ بنتی ہے میزائل کس طرح کام کرتے ہیں یہ رفتار بیانل آزم بلاسکک میزائلوں سے ذرا کام ہوتی ہے لیکن ہائپرسانک گلائیڈ وحیکلوں کی صاف کی وجہ سے یہ حدف کی طرف بڑھتے ہوئے دفاعی اتھیاروں سے بچنے کے لیے اپنا راستہ بدل سکتے ہیں گلائیڈ وحیکل کو میزائل سے جوڑنے سے یہ خلا تک جاتا ہے اور ریشکل آئیڈ بمبارمنٹ سسٹم ایف او بی ایس کی وجہ سے عدد مخالف اور اس کے روایتی دفاعی نظام سے بچ کر نکل سکتا ہے خبر اسان ادارہ رائٹر کے مطابق سر جنگ کے دنوں میں امریکہ اور روس دونوں نے ایف او ایس بی نظام پر کام کیا تھا اور سوویت جنین نے نائنٹین سیونٹی کی دھائی میں ایک ایسا نظام نصب کیا تھا لیکن نائنٹین ایٹی کی دھائی کے وسط میں اسے ہٹا بھی لیا گیا تھا اب دوزوں کے ذریعے بلاسٹک میزائل لانچ کرنے سے بھی کافی دفاعی بردری حاصل ہو سکتی ہے جو ایف او بی ایس سے حاصل ہوتی ہے جس سے میزائل کا پتہ لگانے کا وقت بہت کم ملتا ہے اور یہ دشمن کے لیے تیعن کرنا نممکن ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے داغا گیا ہے اس دور میں کس کو سب کا داصل ہے فرنشل ٹائم نے اطلاع دی تھی کہ چین نے ایک راکٹ داغا ہے جو ہائپرسانک گلائٹ وییکل کو خلا تک لے کر گیا جہاں مدار میں اس نے دنیا کے گھر چکر لگایا اور پھر زمین پر اپنے حدف کی طرف آیا اور جہاں یہ حدف سے صرف دور درجل میل کے تھے کام فاصلے سے جا کر ٹک رہا اس سال جلائی میں روس نے کمیابی سے تصرف کون ہائپرسانک کروز میزائل کا تجربہ بھی کیا تھا جس کے بارے میں صدر بلاتن پوٹر نے کہا تھا کہ یہ جدید دور کے میزائل نظام کا حصہ ہے اور ماسکو نے پہلی مرتبہ عبدوز سے میزائل چلانے کا تجربہ بھی کیا تھا امریکہ نے ستمبر کے آخر میں ائر گریڈنگ ہائپرسانک اتھیار کا تجربہ کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ میزائل فضا میں کروز میزائل کی طرح اپنی پرواز کے دوران خود راستے کا تیان کرتا ہے 2013 کے بعد اس نوعیت کے میزائلوں کا پہلا تجربہ تھا اس اعلان کے چند دنوں بعد شمالی کوریا نے اپنے ہائپرسانک میزائل کا تجربہ کیا اور اس کو سٹریٹیجک ویپن کا نام دیا جس سے اس کی دفاعی صلاحیتوں میں کئی گناہ اضافہ ہوا وہ کہ جنوبی کوریا کے کچھ مہرین نے اسے ناکام قرار دیا اس کی اہمیت کیا ہے یہ حالیہ تجربات اتھیاروں کی ایک خطرناک دور کا حصہ ہے جس میں ایشیا کے چھوٹے ملک بڑے ملکوں کی طرح طویل فاصلوں تک مار کرنے والے اتھیار بنانے کی کوششیں کر رہی ہیں ہائپرسانک اتھیار اور ایپ او بی ایس اس لیے تشویش کا باعث ہیں نظام یا شیلڈ اور کبل از وقت خطرے سے اگاہ کر دینے والے نظام غیر مقصب ہو جاتے ہیں کچھ مہرین نے کہا کہ جس طرح کے مزاروں کے بارے میں کہا جا رہے ہیں کہ چین نے میری میں تجربہ کیا تھا اس طرح کے مزاروں کے بارے میں بڑا چڑا کر بات ہو رہی ہے امریکہ میں مزاروں کے مہر جیفری لیویس نے فنانشل ٹرین کی خبار پر ٹوٹر پر آلام میں کہا کہ چین کے پاس سو سے زیادہ آئی سی بی ایم یا بینل برعظم بلسٹک میزائل ہیں جو امریکہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ گلائیڈر ایک اچھا اضافہ ہے یہ پرانا نظریہ ہے لیکن میزائل دفاعی نظاموں کو غیر محصر کر دینے کی سلائل دکھنے کی وجہ سے ایک مجدبہ پھر نظروں میں آ گیا ہے یہ میزائلوں کی دوڑ اتنی طباہ کن ہے جس سے دنیا کو طباہ کرنے میں چند سیکنڈ طلوت ہیں ایسے نظاموں کو بنانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم انسانیت کو طباہ کرنے کا سامان بنا رہے ہیں یا اپنے دفاع کو مضبوط کر رہے ہیں اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا لیکن پھر بھی دنیا کو سوچ سمجھ کر ایسے کام کرنے چاہیے جس سے انسانیت کی فلاہ ہو مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اسے لائک شرک سبسکرائب کیجئے گا